پچھلے ڈیٹھ سال سے انڈیا پاکستان کے اندر ایشیا کپ نہ کروانے کا تہیہ کر چکا ہے اپن لی بلنٹ لی اس نے انٹرنیشنل لیول پہ آئی سی سی بے بھی اور تمام جتنے ممالک ہیں جا کرکٹ کے لیے جاتی ہیں ان کو کلیر کٹ میسی دے دیا کہ ہم پاکستان کے اندر اگر ایشیا کپ ہوگا تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم نہیں جائے گی ہم ایشیا کا پاکستان نہیں ہونے دیں گے اور پھر اس اونے ماحول کے اندر جو پچھلے چھے مہینے سال ڈیٹھ سال سے مودی سرکار کی طرف سے ظلم جبر استحصال کشمیریوں کے اوپر اور انڈیا مسلمانوں کے اوپر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی یہ ساری سوتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس سی او کانفرنس تھی وزرائے خارجہ کی یہ کوئی اتنی امپورٹٹ نہیں تھی اس میں صرف اگلے مہینے جو سربراہان کا اجلاس ہونا ہے شنگاہی تعاون تنظیم کے اس کی کچھ چیزیں تیگ کرنی تھی کچھ موڈیلٹی تیگ کرنی تھی اب ایسے موقع پہ جب انڈیا اپنی ہفتیلٹی کے حوالے سے اوپر لی بلنٹ لی فرنٹ فٹ پہ آیا ہوا ہے تو پاکستان کو بھی چھوڑی سی اپنی پاکستان کی حکومت کو اپنی ایگو اپنی خودداری اور اپنی جائز آنانیت وہ دکھانی چاہیے تھی اور وہ بڑا آسان تھا آپ سمپل یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہم آپ کی جناب اس کانفرنس میں شریک ہو جائیں گے لیکن بلاول زداری تو وزیر سہر و تفریح ہے اس نے تو پچھلے تین سو پیسٹ دنوں کے اندر دھائی سو دن جو انہوں سہر و تفریح میں گزارے ہیں وہ تو اس طرح بلانے پہ بھاگا بھاگا گیا انڈیا جیسے ایک گدہ اور کھوتا ہوتا ہے نا اس کے پر جب اینٹیں یا اس کے پر بجری یا ریت لا دو نا تو وہ گدہ مالک کے بتائے بغیر ہی منزل کی طرف جو ہے وہ بھاگنا شکل کر دیتا ہے انہاناتے ہوئے اس نے تو اس گدہ کی طرح بلاول بھاگا بھاگا انڈیا گیا ہے کہ جب انڈیا اوپن لی کہہ رہا کہ ہم ایشیا کب نہیں ہونے دیں گے اس نے آج بھی کہا اس نے کل بھی کہا اس نے پرسو بھی اس کی جناب بہارتی کرکٹ بورڈ نے اوپن لی کہا کہ ہم ایشیا کب پاکستان کے اندر نہیں ہونے دیں گے تو جب وہاں پر یہ گیا تو پھر آگے سے اس کی جو سواگت ہوا میں اب اس پوکے کے اوپر سب سے اپورٹنٹ چیز کروں گا میں ابھی ایک ویڈیو ریلیز کرنے لگا ہوں اپنی طرح سے میجر گورف آریہ بدنامے زمانہ کریکٹر ایک تیسے درجے کا راہ کا ڈیمٹی ڈریکٹر میجر کے لیول پہ جو ریٹائرڈ ہوا ہوا آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا پروفیشنل فوجی تھا وہ کتنا لائک فوجی تھا وہ کتنا ایفیشن فوجی تھا جو اکثر حرزہ سرائی کرتا ہے پاکستان کے خلاف اس کی ایک ویڈیو آج لانچ ہوئی ہے بلاول کے جناب انڈیا کے دورے کے حوالے سے وہ اس پر کیا کہتا ہے وہ اس پر کہتا ہے کہ ہم نے بل لو کی کتے والی کی اس کو یہ پتا نہیں تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ایک وزیر خارجے کو ہم نے بلایا وہ نہیں آیا اس کو پتا تھا کہ یہاں پر میری کتے والی ہوگی ہم نے پاکستان کے چیف جسٹس کو بلایا انڈیا میں وہ بھی نہیں آیا اسے تو اپنا ایمیج بھی خراب کہہ رہا ہے نا میجر گورف آریہ مطلب وہ بھارت کو بتا رہے ہیں کہ بھارت میں مہمان نوازی ایسی ایسی ہوتی ہے اپنے بھارت پر امیز دے رہا ہے وہ کیا تاثر دے رہا ہے میجر گوھرے گوھریا آپ میری بات سنو آپ چھوڑو میں اس کا حسابتہ پورا کرتا ہو بھی اچھا جی پھر جناب کہتا ہے جی ہم نے چیف جسٹس کو بلایا پاکستان کے اس نے بھی اپنے عزت بچا لی لیکن یہ یہاں پر آ گیا اور پھر ہم نے یہاں کتنے والی کی جی میں نے سنا تھا وہ خوضہ آصف کا بھی ذکر کیا شاید انہوں نے آگے جا کے لیکن لیکن چوہان صاحب اس نے اپنا امیج کیا بتا رہے ہیں کہ کیا مطلب کسی کو ضلیل کرنا تضلیل کرنا یا نیشہ دکھانا یہ مہمان نوازی ان کی برحال مطلب بلاول نے بڑے اچھے طریقے سے ہنگل کیا سیچویشن جی 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 پھر موزم ملاب کی طرف آتی ہے جی 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 چوہان صاحب جی کمپلیٹ کریں میں میجر گورف آریہ کو یہ میسیج دوں گا کتوں سے کتوں والی ہی توقع ہوتی ہے تمہاری قوم انڈین قوم اس نے ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی ایتکس ہے نہ کوئی ویلیو ہے نہ کوئی دید ہے نہ کوئی لحاظ ہے تمہارے طرف سے کوئی آتا ہے گلوکار خنکار اداکار یا کوئی انٹرلیکچول یا کوئی عدیب پاکستان والے اس کو آنکھوں پہ سجاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں کندے پہ بٹھاتے ہیں سر پہ بٹھاتے ہیں کیونکہ ہم ایتک والے لوگ ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں جو خاندانی معاشرہ خاندانی لوگ جو اچھی قومیں نسلے معاشرے سوسائیٹی اور ریاستے ہوتی ہیں وہ دشمن بھی گھر آئے تو اس کو عزت اور اختلام کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں میجر گورف آریہ تم نے چوہان صاحب ایسے میرے کہتے ہیں میجر گورف آریہ کو یا سٹر کے کریکٹرز کو یہ آنکھ لگیئی کہ بلاول نے ہمارے وزیر خاجر مزمل میں یہ سوال آپ کی طرف لے کر آ رہی ہوں مزمل فیاض صاحب کو بھی آپ نے سنا تو ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہر ملک کی آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں کیا سٹرائٹیجی ہونی چاہیے تھی کیا ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اتنی تو تنقید کی جا رہی ہے جو خود میجر گورف آریہ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی ویڈیو میں اپنی ویلوگ میں خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی کیا سوچ ہے کہ وہ مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں خود ایڈمیٹ کہ رہے گے بات اور میرے خیال سے وزیر خاجر صاحب نے بڑے دبانگ انداز میں ہر سوال کا جواب دیا اور ان کے چہرے پر جو ایک شمائل تھی مسکراہت تھی یہ بجلی بارت کے گر رہی ہوگی گورف آریہ جیسے لوگوں پر آپ اگری کرتے ہیں مزمل یا ڈسگری کرتے ہیں دیکھیں میں تو توٹلی سپورٹ کرتا ہوں ان کے ہاں جانے کو مجھے اس میں کوئی بات دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اسیو کا اجلاس تھا کوئی بائیلٹ ڈاک نہیں تھی پہلی بات یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس میں خبریں یہ بھی آئیں کہ چائنا نے بھی انسسٹ کیا بلاوت ساتھ کو یا پاکستان کو کہ اپنا کوئی نہیں کوئی ریپریزنٹیٹیو یہاں بیج نہ چاہیے ان کو اور اسیو کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ایسٹ کہتے ہیں جو کہ ایسٹرن اللائنس بھی ہے جس کا اپنا بینک بھی ہوگا اپنا میلٹری ان کا اللائنس بھی ہے ایسیا کے ساتھ ایکسسائزز بھی کرتے رہتے ہیں تو ایسے حاکے کے اوپر میدان خالی شوڑ دینا مجھے لگتا ہے اور وہاں جا کر بھی انہوں نے جس طرح پریزنٹ کیا آپ کو اس کو پریس نے بھی تعریف کی ہے مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں نے ڈاؤن پلے کیا اس کو اور صرف اور صرف پولٹیکل ڈیفرنس کے اوپر اپنا ہی وزیر خارجہ کی خلاف ایسی مہم شروع کر دی جو کہ انڈیا کے اندر لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنا تو ہماری پریس نے بلانی کیا جتنا یہاں سے ہو رہا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ سے ہاتھ نہیں ملایا ہاتھ لگئی لیوروب سے بھی نہیں ملایا جیشنکر نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھا تو ذرا ذرا تھی چیز کو نکال کے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور جس طرح اس نے جا کے وہاں پر پریزنٹ کیا ہے آپ نے آپ کو مجھے تو امپریسیب لگا ہے اس میں کوئی ایسی چیز سیٹ بیک ہو ہاں جانے کے بعد اگر جیشنکر نے پریس کانپس کر کے کوئی بات کی ہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ بلاول نے بھی گجرات کہاں مودی کو تو اگر آگے سے اب ایسا ہی جواب وہاں سے آگیا تو ایون اگر کوئی یہ کہے کہ بائی کارڈ کر دیں بات نہ کریں دیکھیں لڈاکھ میں چین اور بھارت کی پریٹیکل بہت جا رہی ہے اس کے باوجود وہاں پر وہ کرتے ہیں اپنا بھی دیکھتے ہیں ڈیپلومیسی بھی کر دیں لیکن ہم یہاں پر اپنے انٹرس کے خلاف جا کے یہ نیچنلزم کا جنگو ایزم پھیلا دیتے ہیں کہ نہیں باٹ کر دو بات نہیں کرنی تو اگر مسائل حل کرنے ہیں وہ اسی طرح بھی حملے کیے جائیں گے دنیا کی چوتیس سے بڑی اتنی بڑی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ آپ نے نیچنل انٹرس کمپرمائز کر دی ہے تو جو لوگ تنقیت کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سیونٹی آپ کے دور میں ہوا تھا شیری مزاہی صاحبہ کی ٹویٹ میں نے دیکھی فواد چودری صاحب کی دیکھی بڑا افسوس ہوا مجھے کیونکہ اپنے دور میں اگر وہ بات کی جائے تو کشمیر کو جتنا ڈیمیج اس قوس کو اس ٹائم پر ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو اس صورت حیال میں براول صاحب کو بیک کرنا چاہیے تھا اس سیاسی اختلاف کے اوپر اپنے ہی وزیر خارج کی خلاف مہم چلانی چاہیے تھا چلیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نقصان ہوا اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ بلکہ ٹھیک تھا اور اس موقع کے اوپر ایز اپاکستانی ایوری بڑی شوڑا